نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنی چینل اچھی ایس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ریلوے گروپ ڈی اگزام سے ریلیٹڈ ایکسپیکٹڈ کوشنس لے کر آ گیا ہوں سائنس کے اس میں میں چیپٹر وائز کوشن کور کر رہا ہوں جس میں میں نے سب سے پہلے بائیلوجی کے کوشنس کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اس میں میں نائنٹ کے فیفت چیپٹر اور سکھ چیپٹر فیفت چیپٹر ہے سیل سے ریلیٹڈ جو فنڈامنٹل یونٹ آف لائف سیل کے بارے میں جس میں ایم سی کیو ہے وہ لیے ہیں میں نے اور نائنٹ کلاس کے ہی ٹیشو جو کہ سکھ چیپٹر ہے اس کے ایم سی کیو یہاں پر میں نے بنایا ہے آپ کو صحیح لگیں گے ایمپورٹن لگیں گے تو آپ سے انرود ہے پورے کوشنس کو یہاں پر دیکھے گا اپروکسیمیٹلی تھرٹی فائف پلس کوشنس یہاں پر میں نے لیے ہیں تو پہلا کوشن ہے سٹارٹنگ میں ہو سکتا ہے آپ کو بیسک کوشن لگیں لیکن وہ بھی ہمیں پتا ہونے چاہیے ہمیں ایک بار ریوائیس ہی ہو جائیں گے اسی بہانے سے تو پہلا کوشن ہے جیون کی مول اکائی کیا ہے سیمپل سا آنسر سیل ہے بی آپشن لگا کر آپ آگے بڑھ جائیں گے اگلا کوشن ہے who discovered the cell cell کو کس نے discover کیا تو روبرٹ ہک کے دوارہ اس کو discover کیا گیا یہ مری ہوئی cell dead cell کو انہوں نے discover کیا تھا اور اگر living cell کی بات کی جائے تو living cell کو discover کیا تھا تو لیون ہک نے living cell کو discover کیا تھا یاد رکھنا ہے آگے بات کے روبرٹ براؤن نے کس کو discover کیا تھا تو نیوکلیس کو انہوں نے discover کیا تھا اگلا کوشن the cell wall of a plant cell is made up of تو plant cell کی جو cell wall ہے وہ کس سے بنی ہوتی ہے تو cellulose سے بنی ہوتی ہے اگلا کوشن ہے which of the following controls all biological activity of the cell تو کون سا ان میں سے انگ ہے cell کا جو کی biological activity کو control کرتا ہے تو کوئی اور نہیں وہ ہے نیوکلیس کیندرک جس کو ہم کہتے ہیں which of the following is known as the power of the cell تو answer ہوگا mitochondria آپ سبھی کو پتا ہوگا power of the cell کہا جاتا ہے mitochondria کو اگلا کوشن تیجی سے کوشن کریں گے جس سے کہ آپ کا چھوٹی ویڈیو بنے پلس آپ پوری ویڈیو دیکھیں اگر آپ کو slow لگے تو آپ اس کو fast mode پر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن پوری ویڈیو دیکھنی ہے کیونکہ میں پوری سیریز آپ کے لئے start کر رہا ہوں آپ کے demand پر start کر رہا ہوں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کریں تو اگلا کوشن ہے digestive enzyme are found in تو پاچن enzyme کہا پائے جاتے ہیں تو answer ہو جائے گا lysosome میں پائے جاتے ہیں lysosome کو suicidal bag بھی کہا جاتا ہے اگر یہاں پر تھوڑا سا انٹرپشن آئے گا promotion تھوڑا سا کر دوں تو چھے ہم نے چھے سے سات مند کا ہم نے یہاں پر ایک e-book پروائیڈ کرائی ہے current affair کی تو اگر آپ ان کو آپ پرچیس کر سکتے ہیں اگلا کوشن ہے which is the longest cell of the human body human body کی longest cell کونسی ہے ان میں سے تو answer ہوگا longest cell ہے nerve cell تو یہاں پر a option بلکل صحیح اگلا کوشن which of the following cell organelles functions both as intracellular transport system and as a manufacturing surface دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک تو intracellular transport system کے روپ میں کام کرتا ہے اور ایک manufacturing surface کے روپ میں کام کرتا ہے ncrt سے لائن اٹھائی ہے تو یہ کون سی cell organelles ہے cell کا تو answer ہوگا endoplasmic reticulum er یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا which of the following cell organelles help in the storage modification and packaging of the substance manufactured in the cell یہ بھی ncrt کی line ہے storage modification packaging of a substance manufacture in a cell کس cell organelles میں ہوتا ہے تو golgi apparatus میں ہوتا ہے اگلا question who proposed the black reaction black reaction کو کس نے propose کیا تھا تو answer ہوگا camellio golgi جنہوں نے golgi کو form کیا انہوں نے black reaction کو explain کیا تھا اگلا question who proposed the black reaction میں نے آپ کو بتا ہی دیا camellio golgi same question ہو گیا اگلا question who discovered the nucleus in the cell تو Robert Brown کے دوارہ nucleus کو discover کیا گیا اگلا question which of the following are formed in the bone marrow ان میں سے کون ہے جو bone marrow میں form ہوتا ہے اس tima جا میں فارم ہوتا ہے تو RBC یہا which of the following can be made into crystal ان میں سے کون ہے جو crystal perform ہوتا ہے تو answer ہو جائے گا crystal سے بنایا جاتا ہے تو answer ہو گا virus virus crystal سے بنایا جاتا ہے chromosomes are made up of NCRT DNA and protein سے chromosome بنتے ہیں اگلا question ہے which of the following are covered by a single membrane تو ان میں سے کون ہے جو single membrane سے بنا ہوا ہے تو mitocondria vacuole or plastid double membrane سے ہے ribosome اگر ہے یا lysosome اگر ہے تو یہ دونوں کس سے بنے ہوئے ہیں single cell سے single membrane سے بنے ہوئے ہیں اگلا question which out of the following is not a function of vacuole ان میں سے کس کا function vacuole کا کون سا function میں سے vacuole کا نہیں ہے تو storage بلکل یہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر locomotion نہیں ہے تو locomotion یہاں پر بلکل صحیح ہوگا waste excretion providing turgidity and rigidity in the cell یہ تینوں کام لیکن locomotion نہیں ہے تو d option یہاں پر بلکل صحیح the cell wall of which one of these is not made up of cellulose ان میں سے کس کی کوشک بھتی cellulose سے نہیں بنی تو دیکھیں bacteria کی نہیں بنی اور یہ جتنے بھی ہیں hydrilla mango tree اور cactus ان کی cellulose سے بنی ہے bacteria کی کس سے بنی ہے یہ آپ کو دو question بات بتاتا ہوں چلی آگے بات کریں اگلا question کس سے اتھپن ہوا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا لائزوزوم اتھپن ہوا ہے کس سے گالجی apparatus سے گالجی apparatus سے ہی لائزوزوم کا اتھپن آرائز ہوا ہے تو یہاں پر آنسر ہوگا peptio glycogen peptio glycogen سے bacteria کے cell wall بنی ہے آگلا question the kitchen of the cell is باتا ہے اگلا question the end of a long bone is connected to another bone by تو ہمارے body کی ایک bone ہے دوسری bone سے وہ کس طریقے سے connect ہوتی ہے تو آنسر ہو جائے گا وہ ligament کے form میں connect ہوتی ہے تو اے option یہاں پر بالکل صحیح ہے لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کی bone ہماری muscle سے کس سے connect ہوتی ہے تو آپ tendon answer دینے والے ہیں ٹھیک ہے muscle ہماری body میں 3 پرکار کی ہوتی ہے آگے question ہے اس time پر میں اس کو کراؤ گا لگ ligament and tendon are formed by ligament and tendon کیا ہوتا ہے تو یہ answer ہو connective tissue ہوتا ہے ligament bone سے bone جب connect ہوتی ہے ligament کہتے ہے جب bone muscle سے connect ہوتی ہے تو اس tendon کہتے ہے اگلا question plant length is increased by پودھے کی لمبائی کس کی وجہ سے بڑھتی ہے تو answer ہوگا meristem کی وجہ سے بڑھتی ہے لیکن یہاں پر 3 پر کار کے meristem ہوتے ہیں apical meristem lateral meristem ایک ہوتا ہے intercalorie meristem intercalorie meristem apical meristem later meristem گرد کو بڑھاتا ہے گرد کا مطلب پودھے کی چوڑائی کو ملہ 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 بڑھاتا ہے اور جو ملہ اچانک سے کوئی گانٹ بن کے آ جاتی ہے جیسے کی sugar اور apical meristem کیا کرتا ہے پلانٹ کی لمبائی کو increase کرتا ہے تو یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہوگا A option اگلے question کی بات کریں which of the following tissues has dead cell ان میں سے کس کے پاس dead cell ہے تو آپ کو پتا ہوگا simple permanent tissue میں تین category میں divide کیا گیا NCRT کی increases due to جو تنے کا گھیرا ہے وہ کس کی وجہ سے بڑھتا ہے میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا question میں وہ ہمارے پاس تین طریقے کی meristem tissue ہوتی ہیں یہ جو تین وں طریقے کی ہیں apical lateral intercalary ان میں سے intercalary کی وجہ سے گرث of stem کا increment ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہے یہاں پر b option بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے question کی بات کریں which cell does not have perforated cell wall ان میں سے کون سی ایسی cell wall ہے جو چھدرت کوشی کا بھتی کی نہیں ہوتی تو answer ہوگا companion cell ایسی cell ہے جو کی چھدرت cell wall کی permanent tissue کو دو category میں divide کیا گیا ایک simple permanent tissue ایک complex permanent tissue simple permanent tissue میں parenchyma colinchyma sclerenchyma کو ڈالا گیا complex permanent tissue میں ڈالا گیا phloem اور xylem کو phloem کا part ہے companion cell یاد رکھنا ہے آگے بات کریں phloem کا کام کیا ہوتا ہے phloem کا کام پہنچانا اگلا کوشن intestine absorbs the digested food material what type of epithelial cell are responsible for that تو کس طریقے کی epithelial cell responsible ہوتی ہے intestine میں مطلب intestine میں کون سی type epithelial tissue ملتی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ columnate epithelial ملتی ہے تو یہاں پر B option بالکل صحیح ہو جائے گا اگلے question کی بات کریں تو which is not a function of epidermis تو answer ہوگا ان میں سے کون function epidermis کا نہیں ہے تو ان کا protection of adverse condition بلکل ہے gaseous exchange بلکل ہے conduction of water یہ ہی نہیں ہے تو C option یہاں پر بلکل صحیح transpiration بھی epidermis کا ایک ہے اگلا question cartilage is not found in تو cartilage ان میں سے کسمیں نہیں ملتا cartilage کا مطلب ایسی کوئی مشغل جس کو آپ مروڑ مروڑ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے آپ کے nose میں جو tip والا part ہے اس کو آپ flexible ہوتا ہے جو ہمارے ear میں جو ہمارا ear outer ear جس کو باہر والا ear آپ کہہ سکتے ہیں اس کا جو پنہ ہے اس کو آپ مروڑ سکتے ہیں اور جو آپ لیڈنگ جس سے آپ بول رہے ہیں وہ اس کے پاس بھی cartilage ہوتا ہے لیکن kidney کے پاس کوئی cartilage نہیں ہوتا تو c option یہاں پر صحیح ہے اگلا question fat are stored in human ایڈیپوز ٹیشو میں ہوتا ہے ای option یہاں پر صحیح ہو جائے گا اور ایڈیپوز ٹیشو کیا ہے ایک طریقے کی connective ٹیشو ہے اگلا question bone matrix is rich in bone matrix میں کیا زیادہ پایا جاتا ہے کون سا material پایا جاتا ہے تو calcium تو ہم نے سنا ہے calcium کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد رکھ نا ہے phosphorus بھی اس میں ملتا ہے تو یہاں پر b option بالکل صحیح ہوگا اگلے question کی بات کریں contactile protein are found in تو سکڑا ہوا protein کہاں پر ملتا ہے تو آپ اس کو آسانی سے لگا سکتے ہیں یہ کس میں ملے گا تو یہ ہمارے muscles میں ہم کو ملے گا contactile protein یاد رکھنا ہے muscles میں contactile protein ملتا اگلا question ہے nervous tissue is not found in تو tantrica uttak کہاں نہیں ملتا تو answer ہو جائے گا ہمارا tantrica uttak brain میں ملتا ہے spinal cord میں ملتا ہے اور nerves nerves میں تو ملتا ہی ہوگا لیکن tendon میں یہ نہیں ملتا tendon کون سی جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر muscle اور bone آپ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں اس کو کہتے ہیں tendon یہ connective tissue ہے اگلا question which of the following helps in repair of tissue and fill up the space inside the organ تو ان میں سے کون سا ایسا tissue ہے جو repair کرتا ہے tissue کو اور ساتھ fill کرتا ہے اگر کوئی organ کے بیچ میں space ہے تو answer ہو جائے گا یہ ہے کون allular tissue یہ جو adipose tissue اور allular tissue یہ دونوں ہی connective tissue ہے adipose fat کو store کرتا ہے اور جو ہماری body کے اندر ہماری tissue کے اندر repair کا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اور ساتھ organ کی کھالی جگہ ہے اس کو بھرنے کا کام کون کرتا ہے allular tissue دونوں کو یاد رکھنا ہے دونوں کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے the dead element present in the phloem is dead element ہمارے phloem میں کون ہوتا ہے تو answer ہوگا phloem fiber phloem fiber ہی اکلوتا ایسا ہے جو dead element ہے ہمارے phloem میں phloem کی آپ پات پتا ہوں گے کون کون سے ہے phloem fiber phloem tube ہے یاد رکھنا ہے ان میں phloem fiber dead ہے اگلے question کی بات کریں a long tree has several branches the tissue that help in the sideway conduction of water in the branches is تو ایک لمبے پیڑ میں کئی ساخھائیں ہوتی ہیں اس اُت تک جو ساخھاؤ میں جل کے پاسرو مارگ میں پرواہیت کرنے کے لیے ساہیت کرتا ہے سائی ڈوے میں water کو conduction کرنے میں مدد کرتا ہے تو ان میں سے کون سا پارٹ ہے تو دیکھیں ہماری plant میں xylem ہے جو کی water کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے ملل root سے باقی other parts میں پہنچ جاتا ہے اس میں اس کو مدد کرتے ہیں کون کون تو آپ کو پتا ہوگا xylem کے پارٹ ہے کون کون سے xylem vessel xylem parankyma اور xylem fiber اور xylem ایک اور ہے trekkid تو trekkid کیا کرتا ہے جو normally جو flow رہا ہوتا ہے water کا اسے کنڈک کرتا ہے لیکن اگر side میں کوئی پانی کو پہنچانا ہے تو اس میں کام کرتا ہے vessel تو یہاں پر d option بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا question cork cells are made to water and gases by the presence of تو cork cell ہے وہ کسے بنی ہوتی ہے جس سے water کا exchange اور gases کا exchange نہیں ہوتا مطلب ابھید ہے مطلب gases بھی exchange نہیں ہوتی تو answer ہوگا یہ ہے cork میں کون subren کون subren اور lignin کس میں ہے تو lignin کس میں ہے answer ہو جائے گا جو ہماری ملب جو desert میں رہنے والے plants ہیں نا ان میں lignin پایا جاتا ہے lignin کیا کرتا ہے water کو loss ہونے سے بچاتا ہے لیکن یہاں پر سبرین answer بلکل صحیح ہوگا جو کہ ہمارے cork میں present ہوتا ہے جس کی وجہ سے water کا اور gases کا impre vision impervious ہوتا ہے مطلب ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے چال اگر ایک questions کا collection آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ سن روض ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طریقے سے میں آپ کے سارے chapters کو revise کرا دوں گا میں آپ پھر سن روض کرتا ہوں ncrt آپ کو پڑھ کے جانی ہے جس سے آپ کا جو پیپر ہے وہ بہتر ہو میں نے آپ کو اوپر اوپر سے سارے ٹاپک کرائے ہیں ncrt ایک بار کھولیے گا اس میں match کیجئے گا آپ کو کافی اچھا انوبھو ہوگا یہ questions آپ کو directly دکھ رہے ہوں گے اپ سن روض دیکھ گا railway group d ka exam آپ کو نکال نا ہے چاہے کچھ